بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ چائنہ نے پاکستان کی جنگ اپنے سر پر لے رکھی ہے اور کشمیر کا ایشو کو دیکھتے ہوئے بھارت اور چائنہ کے درمیان کافی کشیدگی بھی چاری ہے ناظرین بھارت نے آزاد کشمیر لداخ اور جی بی یعنی گلگت پلتستان کے کچھ علاقوں کو اپنے نقشے پر شو کر دیا ہے اگاہ کرتے جنے کہ چائنہ نے بھارت پر خفیہ سیٹالائٹ بھی چھوڑے ہوئے ہیں ان سیٹالائٹ کا بارہ مرتبہ بھارت اظہار بھی کر چکا ہے چائنہ نے ہر ایک مومنٹ پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے بھارت قیاب نانے والا ہے کیا ٹیسٹ کرنے والا ہے اس سب کی انفرمیشن چائنہ کے پاس پہنچ جاتی ہے ناظرین کچھ ایسا ہی بھارت میں پھر ہونے والا ہے جس کو دیکھتے ہوئے چائنہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر بھارت کو ٹیکل کس طرح سے کیا جائے بھارت نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں وہ چار میزائلز کا ٹیسٹ کرنے والا ہے ناظرین یہ میزائل جوہری وار ہیڈ کو اپنے ساتھ لے جانے کی کپیسٹی بھی رکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ میزائل آخر ہیں کیسے اور چائنہ ان کو کیسے ٹیکل کرے گا بھارت کا جو پہلا میزائل ٹیسٹ کرنے والا ہے اس میزائل کا نام کے فور ہے اس کی رینگ چار ہزار کلومیٹر بتائی جا رہی ہے جو جوہری وار ہیڈ اپنے ساتھ لے جانے کی کپیسٹی رکھتا ہے ناظرین اس میزائل کا تجربہ بھارت آٹھ نومبر کو کرے گا اس میزائل کو پانی میں سے یعنی سمندر میں سے لانچ کیا جائے گا اور سب میرین استعمال کی جائے گی اس میزائل کو لانچ کرنے کے لیے ناظرین چائنہ کے دیفنس اوفیشل کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے لیے ایک نئی پریشانی کھڑی ہونی والی ہے چائنہ پہلے سمجھتا تھا کہ بھارت کسی بھی طرح سے چائنہ کی عبادی کو ہٹ نہیں کر سکتا لیکن بھارت جو دوسرا میزائل ٹیسٹ کرنے والا ہے اس کا نام برموز ہے برموز بارہا مرتبہ ناکام بھی ہو چکا ہے اس کے جتنے بھی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں بھارت اب جو برموز میزائل کا ٹیسٹ کرنے والا ہے اس کو رشیا سپونسر کر رہا ہے اس کی تمام تر ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے والے بھی رشیاں ہی ہیں تقریباً ایک مہینہ پہلے برموز کا تجربہ پھر ناکام ہو گیا تھا بھارت نے رشیا کی منت سماجت کی تب جا کر رشیاں نے ائر ویرینٹ برموز میزائل کا ویرین لانچ کیا ناظرین بھارت نے اس میزائل کو بھی آئندہ کچھ دنوں میں لانچ کرنا ہے ناظرین تیسرا میزائل اگنی ٹو ہے جس کی رینج تقریباً سات سو کلومیٹر بتائی جا رہی ہے بھارت اس کو بھی لانچ کرنے والا ہے ناظرین پندرہ میٹر اس ہونچے میزائل میں لیکوڈ اور سولر دونوں طرح کی گیسز ہی استعمال کی جاتی ہیں ناظرین بھارت جو چوتھا میزائل انقریب لانچ کرنے والا ہے یعنی کہ اس کا ٹیسٹ کرنے والا ہے اس کا نام پریتھوی ہے پریتھوی میزائل کی رینج تین سو کلومیٹر بتائی جا رہی ہے ناظرین آگا کرتے چلیں کہ چائنہ اب اس کو ٹیکل کیس طرح سے کرے گا چائنہ نے بہت سی دمکیا دی ہیں اور بہت سا پریشر بیلڈ کیا ہوا ہے بھارت پر ناظرین چائنہ اور پاکستان ہمیشہ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے چائنہ بھارت پر پریشر بیلڈ کر رہا ہے کشمیر مودے کو لے کر بھی چائنہ نے پاکستان کا بربور ساتھ دیا چائنہ کا لڈاک کا حصہ بھی بھارت نے اپنی ٹیرٹری میں شامل کر لیا ہے ناظرین چائنہ نے لڈاک پر اپنے بہت سے میزائل ناج کیے تھے ناظرین بہت سے میزائل کا وہاں ٹیسٹ بھی ہوا اور وہاں چائنیز فوج کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے ناظرین بھارت نے اس سب کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی منت کی کہ وہ اب بھارت کی مدد کریں جب بھی بھارت نے جتنے بھی میزائل ٹیسٹ کیے ہیں وہ سب کے سب ہی فیل ہوئے ہیں آئے تک بھارت کا کوئی میزائل ٹیسٹ کامیاب نہیں ہو سکا ناظرین اب بھارت کی یہ سوچ ہے کہ وہ اپنے ان میزائلز کو لانچ کر کے چائنہ اور پاکستان پر پریشر بیلڈ کرے گا اس کے برعکس چائنہ دنیا کی سوپر پاور ہے پاکستان کے پاس بھی اٹومک ویپنز موجود ہیں پاکستان میں غوری مزائل ہے جس کی رین تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار کلومیٹر تک ہے اگر وہ مزائل پاکستان نانچ کر دے تو بھارت کا کچھ بھی نہیں بچے گا بہرحال ناظرین بھارت اس ریجن کا سکون تباہ کرنے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے اب پاکستان اور چائنہ کو مل کر ہی بھارت کی اس ٹیکنالوجی اور ان کے شدت آمیز رویے کو ٹیکل کرنا ہوگا الحمدللہ پاک فوج بہت اچھی کار کردگی کر رہی ہے اس معاملے میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاک فوج اور دیگر فورسز کے جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس خطے میں امن قائم ہو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ